السلام علیکم میں ہمشکر بنور اور آپ دیکھ رہے ہیں پاک جابز این ایڈیو یوٹیوب چینل دوستو آپ کو اپنے یوٹیوب چینل مخشام دید کہتا ہوں دوستو پنجاب جیل پولیس انٹرویو کے بارے میں بات کریں کہ پنجاب جیل پولیس وارٹر کا آپ کے انٹرویو کب ہوگا اور اس کے علاوہ انٹرویو کے کتنے نمبر ہوں گے میریٹ لسٹ جو ہے وہ آپ کی کب لے گی اور اس کے علاوہ چالیس اور پچاس نمبر والوں کے کتنے جو ہے وہ چانسز ہیں کہ کیا انہیں انٹرویو کے لیے کال کی جائے گی اور اس کے علاوہ جو آپ کو ریٹن ڈیسٹ کو جو ریٹن ڈیسٹ ہے وہ تو already میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 26 اور 27 کوئی confirm ڈیٹ نہیں ہے لیکن جو ہے 100% چانسز یہی ہے کہ 26 اور 27 کے درمیان کوئی نے کوئی ایک ڈیٹ ہوگی جس کے دوران آپ کے پنجاب جیل پولیس کا جو ریٹن ڈیسٹ ہے اس کا ریٹن ڈیسٹ جو ہے جاری کیا جائے گا اور یہ ریٹن ڈیسٹ جو ہے جاری ہوگا سی ٹی ایسٹ کی افیشل ویب سائٹ کو پر سی ٹی ایسٹ پارک کی افیشل ویب سائٹ کو پر آپ کا ریٹن ڈیسٹ کو جو ریزلٹ ہے جاری ہوگا تو دوستو اس کے بعد یہ آپ دوستوں کی میرے لیسٹ جو ہے لگے گی اب بہت زیادہ جو ہے وہ کنڈیٹس اس کے بارے میں پرشان ہوگئے کہ ابھی یہ کون سی لیسٹ لگے گی تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرویو سے پہلے ایک لیسٹ لگتی ہے اس لیسٹ میں جس طرح میں میں آپ کو ایک اگزامپل دیتا ہوں جس طرح لاہور ہے تو لاہور میں جو ہے وہ کنڈیٹس جو ہے جو ہے جو ٹوٹل سیٹیں ہیں وہ چھے سو چار کے قریب سیٹیں ہیں اگر آپ اسے تھری سے ملٹیپلائے کریں کیونکہ ایک سیٹ کے اوپر جو ہے تین کنڈیٹس کو بلائیں گے تو اس طرح ٹوٹل جو ہے وہ اٹھارہ سو دس یا اٹھارہ سو بارہ کے قریب تو آپ آلماس اس راؤنڈ فگر میں اٹھارہ سو کر لیں تو اٹھارہ سو جو کنڈیٹس ہوں گے ان کا جو ہے انٹرویو جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جائے گا اب بات کریں کہ وہ اٹھارہ سو کنڈیٹس کون سے ہوں گے تو جو بلکل ٹاپ کے اوپر ہوں گے وہ جو ہے کنڈیٹس اٹھارہ سو جو اٹھارہ سو کنڈیٹس جس طرح سپوس کریں ون ٹو تھری اس سے لے کر اٹھارہ سو تک جہاں پہ ڈجٹ آ جائے گا تو وہاں پہ جو ہے میریٹ کلوز ہو جائے گا اور باقی سے نیچے والے جتنے بھی ہوں گے وہ کنڈیٹس انٹرویو سے رہے جائیں گے اور ان کا سفر جو ہے وہیں پہ تمام ہو جائے گا تو دوستو یہ جو ہے وہ ہوگی بات میریلسٹ کی تو دوستو بات کریں کہ آپ کی میریلسٹ میریلسٹ کی آپ کو سمجھ آئے گی اب بات کریں کہ میریلسٹ آپ کی لگے گی کب تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ سپٹیمبر کے فرسٹ ویک کے اندر جو ہے آپ کی جو ہے وہ میریلسٹ لگ جائے گی اور اس کے دس اور بارہ کے قریب آپ کے جو ہے جو انٹرویو ہیں وہ کنڈیکٹ ہو جائیں گے فیلال جو ہے ہمیں اپڈیٹس ملئی ہیں دپارٹمنٹ سے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور دوستو اس کے بعد نیچسٹ کرنئے کی اندر ہے انٹرویو کے لیے کتنے جو ہے وہ آپ کے مارکس رکھے جائیں گے تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں کہ انٹرویو کے جو ہیں پندرہ مارکس آپ کے ہوں گے پندرہ مارکس آپ نے جو ہے آپ کے ٹوٹل مارس ہوں گے اور آپ کے جو پاسنگ مارس دوستو رکھے جائیں گے وہ آٹھ نمبر ہوں گے جس کینڈیڈیٹ کے آٹھ نمبر ہوں گے تو وہ کینڈیڈیٹ انٹرویو کے اندر پاس تصور ہوگا اور اس کا نام فائنل میری لسٹ کے اندر جو ہے وہ چلا جائے گا اب دوستو بات کریں گے آخری سوال ہے کہ چالیس اور پچاس نمبر والوں کے کتنے چانسز ہیں تو دوستو دیکھیں یہ بہت زیادہ کوسٹین پوچھے جا رہے ہیں کمنٹ باکس پہ ہیں میرا کمنٹ باکس سارا بھرا پڑا ہوئے وٹس اپ گروپ جو ہے وہ سارے جو ہے اسی سے بھرے پڑے ہوئے اور ان باکس میں یہی جو ہے میسیج آ رہے ہیں کہ سر میرے اٹھالیس نمبر بن رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے جی میرے چون نمبر بن رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے میرے ساٹھ بن رہے ہیں پھر پوچھ رہے ہیں کہ ہمارے کتنے چانس ہیں ہمیں انٹرویو کے لیے بلائے جائے گا کہ نہیں بلائے جائے گا تو دوستو آپ کو بتاتا چلوں یہ بات میں پہلے بھی جو ہے کلیر کر چکا ہوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ریجن کے اوپر کہ آپ کے ریجن کے اندر کتنے جو ہے وہ کنڈیٹس پاس ہیں اور اس کے علاوہ آپ کے ریجن کے اندر کتنی جو ہے وہ سیٹے ہیں اگر آپ کے ریجن کے اندر جس طرح لاہور ہے لاہور کے اندر سیٹیں زیادہ ہیں تو وہاں پہ جو ہے اگر کسی کے نمبر کم بھی ہے تو اس کے چانس بن سکتے ہیں اور ایک ایسا ریجن جہاں پہ سیٹیں کم ہیں اب جس طرح فیصلہ باد دیکھیں فیصلہ باد میں سیٹیں کم ہیں تو وہاں میرٹ سب سے زیادہ جو ہے وہ میرٹ جو ہے وہ فیصلہ باد کے اندر انشاءاللہ جو ہے وہ اس میں ہوگا میں انشاءاللہ کہہ رہا ہوں لیکن دیکھیں وہاں پہ کیونکہ جو رینڈیڈیس کو جو مارکس ہیں کنڈیٹس کے وہ ان کے نمبر بہت زیادہ ہیں فیصلہ باد کی سپیشلی بات کر رہا ہوں تو وہاں پہ میرٹ کافی ہائی ہوگا تو دوستو آپ نے انٹریویو کے اندر جو ہے اب جو کنڈیٹ جس کے مارکس کم ہیں اور اگر انٹریویو کے لیے اسے بلایا جاتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہی ہونی چاہیے کہ اسے چودہ تیرہ چودہ یا پندرہ کے قریب اس کو مارکس مل جائیں تاکہ وہ فائنلیڈ میرے لسٹ کے اندر کمپیٹ کر سکے تو دوستو یہ تھو کچھ اپ ڈیٹس ہیں پنجاب جیل پولیس انٹریوی کے بارے میں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ملتے ہیں نیکس اس انفرمیٹیو میں دوامہ یاد رکھے گا اللہ حافظ